جاہن سواگت آپ کو ہماری یوٹیوب چینل ہندی بیت موج میں ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ککشہ دس کے وائلوجی کے چھڑا چپٹر جیو پرکرم کے بارے میں جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جیو پرکرم کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو فڑا فڑ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا ٹوپیک ہے جیو پرکرم جی ہاں دوستو جیو پرکرم ہائی کیا کسے کہتے ہیں جیو پرکرم جیو میں ہونے والے قری Labs کو ہی جیو پرکرم کہتے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے جیو میں ہونے والے قریhésitez کو ہی جیو پرکرم کہتے ہیں اب اس کا پریباسہ کیسے لکھنا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے پریباسہ لکھا ہوا ہے وہے سبھی پرکرم جو سنیوک طوروب سے جیو کے انورتھ چھڑکہ کاری کرتے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے انورتھ چھڑکہ کاری کرتے ہیں جیو پرکرم کہلاتے ہیں پھر سے ایک بار میں پڑھا دے رہا ہوں ویسے بھی پرکرم جو سنیوک تروپ سے جیو کے انور parameter کا کائر کرتے ہیں کیا کلاتے ہیں جیو پرکرم کلاتے ہیں ویسے بھی پرکرم جو سنیوک تروپ سے جیو کے انورおっ 720 کا کائر کرتے ہیں ویسے بھی جیو پرکرم کلاتے ہیں جیو پرکرم آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب جیو پرکرم کے اندر ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں سب سے پہلا ٹوپک ہمارے پوسڑ जिहां सबस्यायों अपनी greater Ö Сबसे पहले हमारा टॉपिक हमारा ससन सबसносन के बारे में पढ़ने वाले और तीसरा हमुह हम हिर्दे और रक्त पर सिर्ण तंत्र पढ़ने वाले हैं रक्त पर यह और आगरी हमारा उतसर्जन सडीर से खराब पदार्थों को سوچن وہن اور اتسرے زندگل سب سے پہلا ہمارے ٹاپیک پوسٹ بھوجن گرہڑ کرنے کی پرکیریہ کو پوسڑ کہتے ہیں پوسڑ کا definition کچھ اس پرکار ہے بھوجن گرہڑ کرنا پچے بھوجن کا آسوسڑ یوم سریر دوارہ انورچڑ کے لیے اس کا اپیوگ کیا کہلاتا ہے پوسڑ کہلاتا ہے پوسڑ کے آدھار پر جیو کو دو سموں میں باتا جا سکتا ہے پوسڑ کے آدھار پر جیو کو دو سموں میں باتا جا سکتا ہے کون کون سے سوا پوسی پوسڑ اور بسم پوسی پوسڑ سوا پوسی پوسڑ کسے کہیں گے وہ جیو جو اپنا بھوجن سویم بناتے ہوں وہ جیو جو اپنا بھوجن سویم بناتے ہوں کسی اوروں پر نربھر نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں سوا پوسی پوسڑ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں سوا پوسی پوسڑ کہلاتے ہیں وہ جیو جو اپنا بھوجن سویم بناتے ہوں انہیں سوا پوسی پوسڑ کہتے ہیں اب اس کا دیکھیں پریباسہ پوسڑ کا وہ طریقہ جس میں جیو اپنے آس پاس کے واتا ورڑ میں اپستیت سرل اجیو پدارتھوں جیسے سیوٹو کاربن ڈی آکسائیڈ پانی اور سوری کے پرکاس سے اپنا بھوجن سویم بناتے ہوں سوری کے پرکاس سے اپنا بھوجن سویم بناتے ہوں کیا کہلاتے ہیں سوپوسی پوسڑ ادھار ہرے پیڑ پودھے پیڑ پودھے جو ہے وہ اپنا بھوجن سویم بناتے ہیں کسے کسے سیوٹو پانی اور سوری کے پرکاس سے اپنا بھوجن سویم بناتے ہوں تو انہیں کیا کہتے ہیں سوپوسی پوسڑ اب ہے بسم پوسی پوسڑ دوسرا بسم پوسی پوسڑ وہ بسم پوسی پوسڑ انہیں کہتے ہیں جو اپنا بھوجن سویم نہیں بناتے بلکہ دوسروں پر ڈپنڈ ہوتے ہیں اوروں پر نربار ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں بسم پوسی پوسڑ کہتے ہیں پوسڑ کا وہ طریقہ جس میں جیو اپنا بھوجن سویم نہیں بنا سکتا پوسڑ کا وہ طریقہ جس میں جیو اپنا بھوجن سویم نہیں بنا سکتا بلکہ اپنے بھوجن کے لیے اپنے بھوجن کے لئے انجیو پر نربھر ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے بیسم پوسی پوسڑ ادھار مانو اور انجیو اب گلا ہمارا سواپوسی پوسڑ سواپوسی پوسڑ کس میں ہوتا ہے ہرے پیڑ پودھوں میں تتھا کچھ جیوارو میں ہرے پیڑ پودھوں میں سواپوسی پوسڑ ہوتا ہے اور ایسے کچھ جیوارو میں ہوتا ہے جو پرکاس سنسلیسل کی پرکیریہ کر سکتے ہیں کچھ جیوارو ایسے ہوتے ہیں جو پرکاس سنسلیسلڈ کی پرکییا کر سکتے ہیں انہیں سواپوسی پوسڑ جیو کہتے ہیں اب پرکاس سنسلیسلڈ کیا ہی سے جان لیتے ہیں پرکاس سنسلیسلڈ ہے کیا تو یہ وہ پرکرم ہے جس میں سواپوسی باہر سے لے پدارتھوں کو جس میں کیا ہوتا ہے سواپوسی جو ہوتا ہے وہ باہر سے لے پدارتھوں کو ارجہ سنچت روپ میں جہاں ساتھوں سے ہی سنا آپ نے اور جہاں سنچیت روپ میں پریورتیت کر دیتا ہے یہ پدارت کون کون سے ہوتے ہیں کاربان ڈی اکسائیڈ تتھا جل روپ میں لیا جاتے ہیں یہ کون سے پدارت ہیں کاربان ڈی اکسائیڈ اور جل روپ میں لیا جاتے ہیں جو سوری کے پرکاس تتھا کلورو فیل کی اپسیتی میں جو سوری کے پرکاس تتھا کلورو فیل کی اپسیتی میں کاربو ہائیڈروٹ میں پریورتیت کر دیے جاتے ہیں ہیں کس میں پریورتیت کر دیا آتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ میں یہاں پر اس کا سوتر بھی آپ دیکھئے یہاں پر سی وو ٹو جو ہے پیڑ پودھے وائی منڈل سے لیے اور یہ سٹو پانی یعنی کی جل جل ہم نے دیا جل جل جو ہے پیڑ پودھے جڑوں سے اپنے سوکتے ہیں کھینچتے ہیں اور کلورو فیل سور کا پرکاس بہت جروری ہے اور بنا کیا کاربو ہائیڈریٹ سی سکس ایچ ٹویل او سکس سی سکس ایچ ٹویل او سکس یہ ہے کاربو ہائیڈریٹ کا سوتر اور کیا بنا او ٹو پیڑ پودھے کون سے گیش شوڑتے ہیں اوکسیجن جیسے کی آپ نے پہلے پڑھائی ہوگا تو پیڑ پودھ نے کیا بنایا کاربان ڈیکسیڈ بنایا اور اوکسیجن گیش شوڑا اور ایچ ٹو ایچ ٹو او یعنی کی جل جل کو جل کو واسپو سرجن کر دیا جل کو جو ہے بودھ بودھ میں واسپو سرجن کر دیا تو پرکاس سنسلیسڑ کی یہ پوری پرکریہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے اب پرکاس سنسلیسڑ کے لیے ہمیں آوستے کچھی ساماگری گیا چاہیے پرکاس سنسلیسڑ کے لیے ہمیں کچھی ساماگری کون کون سی ساماگری کی ضرورت ہیں پہلا ہے سوری کا پرکاس سوری کا پرکاس سوری کا پرکاس بہت ضروری ہے پرکاس سنسلیسڑ کے لیے دوسرا ہے کلورو فیل کلورو فیل ہمیں چاہیے سوری کا پرکاس سنسلیسڑ کرانے کے لیے اور تیسرا ہے کاربان ڈائی آکسائیڈ کاربان ڈائی آکسائیڈ سی او ٹو سی او ٹو یہ کاربان ڈائی آکسائیڈ کا سوطر ہے آپ کو معلوم ہوگا سی او ٹو کاربان ڈائی آکسائیڈ کاربان ڈائی آکسائیڈ یہ پیڑ پودے کہاں سے لیتے ہیں وائیو منڈل سے پراب کرتے ہیں وائیو منڈل سے پراب کرتے ہیں سی او ٹو کاربان ڈائی آکسائیڈ اور آخری ہمیں کیا چاہی ہے جل جل چاہیے جو کی جڑو دوارا مٹی سے جل کو اوسوسڈ کر لیتے ہیں پیڑ پودے جو پیڑ پودو کی جڑے ہوتی ہیں وہ مٹی سے جل کو اوسوسڈ کر لیتے ہیں جل کو پرابت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پرکاس سنسلیسڈ کے لیے ہمیں چار چیزیں چاہیے کون کون سی سوری کا پرکاس کلورو فیل کاربان ڈائی آکسائیڈ اور جل تو یہ ہمیں چار ساماگری چاہیے اب پرکاس سنسلیسلڈ کے دوران کون سی گھٹنائیں گھٹتی ہیں تو پرکاس سنسلیسلڈ کے دوران نمیلکید گھٹنائیں گھٹتی ہیں کون سی گھٹنائیں کلورو فیل دوران پرکاس ارجاء کو اوسوسیت کرنا یہ جتنے بھی پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں پرکاس سنسلیسلڈ کے لئے کچھی ساماگری یا پرکاس سنسلیسلڈ کے دوران کون سی نمیلکید گھٹنائیں گھٹتی ہیں یہ سب دو دو نمبر کے کوششن ہیں جی ہاں یہ سب دو دو نمبر کے بیری بیری امپورٹنٹ کوششن ہیں تو آپ ان کو ضرور یاد کر لینا ضرور لکھ لینا پرکاس سنسلیسڑ کے دوران نملکت گھتنائیں ہوٹتی ہیں کون سی گھتنائیں کلورو فل دورہ پرکاس ارجہ کو احسوسیت کرنا پرکاس ارجہ کو راسائنک ارجہ میں روپانتریت کرنا تتھا جل اڑو کا ہائیڈروجن تتھا آگفیجن میں اپ گھٹن اور آخری ہمارا کارون ڈی آگفیجن کا کاربو ہائیڈریٹ میں اپ چین رندر کسے کہتے ہیں تو پتی کی ستے پر جو سوچ میں چھدر ہوتے ہیں جی ہاں ساتھوں صحیح سنا پنے پتی کی ستے پر جو سوچ میں چھدر ہوتے ہیں انہیں ہی رندر کہتے ہیں پتی کی ستے پر جو سوچ میں چھدر ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں استرومیٹر کہتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کچھ زیوم کر کے دکھا جا رہا ہوں یہ پتی کی جو انپرست کاٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ پتی کے انپرست کاٹ ہے اور اس پتی کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے گولے گولے آپ کو چھدر دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں ہی رندر کہتے ہیں اب رندر کے پرمکھ کار ہے رندر کے کون کو ان سے کار ہے کیا کار ہے اس رندر کے جو چھوٹے چھوٹے چھدر ہیں انہیں کیا کار ہے پتی میں تو پرکاح سنسلی سڑ کے لئے گئیسو کا ادھک آدھکانس آدان پردان انہی چھدر کے دوارہ ہوتا ہے پرکاس سنسلے سڑ کے لیے گیسوں کا آدھیکانس آدان پردان انہی چھدروں کے دوارہ ہوتا ہے رندر کے دوارہ ہوتا ہے رندروں کے دوارہ ہی ہوتا ہے واسپوں سرجن پرکریا میں جل رندر دوارہ نکل جاتا ہے جب واسپوں سرجن پرکریا ہوتی ہے تو جل جو ہے واسپ کے روپ میں یعنی کہ واسپ ہو جاتا ہے واسپوں سرجن پرکریا میں جل جو ہے انہی رندروں کے دوارہ نکل جاتا ہے انہی چھوٹے چھدروں کے دوارا نگل جاتا ہے یہاں چھتر میں لکھا ہوا ہے رندر پتی کی ستح پر سوچ میں چھدر سوسن گیسوں کے وینیم اور واتپو سرجن کے لئے کھلتے بند رندر دو پرکار کے ہوتے ہیں کھلے رندر اور ایک بند رندر کھلے رندر اور بند رندر آئے یہ بات کر لیتے ہیں بسم پوسی پوسر کیسے کہتے ہیں کیا بسم پوسی پوسر بسم پوسی پوسر تین طرح کے ہوتے ہیں پرادی سمپوسر، مرتبی پوسر اور پرجیبی پوسر تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پرادی سمپوسر کے بارے میں اس میں جیو سمپور بھوج پدارت کا انتا گرہن کرتا ہے اس میں جیو سمپور بھوج پدارت 된ی کہ کھانے والے پدارت کا انتا گرہن کرتا تھا ان کا پاچن ud Belg figured شرین کے اندر ہوتا ہے انتا گرہن مطلب اندر جب بھوجن جاتا ہے تو اس کاج پاچن جو اندر ہی ہوگا تو اس میں جیو سمپوڑ بھوج پدارت کا انتاغرہن کرتے ہیں اتھا ان کا پاچن سرید کے اندر ہوتا ہے ادھار امیبہ اور مانو اگلا ہمارا مرت جیوی پوصل ہم نے کہا مرت جیوی پوصل مرت جیوی پوصل اپنا بھوجن مرت جیو کے سرید وہاں سڑے گلے کاربنک پدارتوں سے پراب کرتے ہیں مرت جیوی جو ہوتے ہیں وہ اپنا بھوجن کہاں سے پراب کرتے ہیں سڑھے گلے پدار تھو وہاں سڑھے گلے جیو سے جو ہے اپنا بھوجن پرابت کرتے ہیں ادھار فمفوندی اور کمک ادھار کیا ہے فمفوندی اور کمک اب ہمارا ہے پرجیبی پوصل پرجیبی پوصل کیا ہے پرجیبی انجیو کے سریر کے اندر یا باہر رہ کر پرجیبی ایسے جیو ہیں جو انجیو کے سریر کے اندر اور باہر رہ کر ان کو بینا مارے ان کو بینا ہانی پہنچا ہے ان کو بینہ جو ہے کوئی پرکار کی پریشانی پہنچا ہے ان سے اپنا پوصل پراب کرتے ہیں انہی سے ہی اپنا پوصل پراب کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں پرجیوی کہتے ہیں پرجیوی انجیوں کے سریر کے اندر یا باہر رہ کر ان کو بینہ مارے ان سے اپنا پوصل پراب کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں پرجیوی ادھار امر بیل اور جوں ہمارے سر کے اندر جو دیکھتے ہیں جوں یہ کیا ہے پرجیوی ہیں پرجیوی اور فیتا کیمی فیتا کیمی جو یہ آت کے اندر پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے امیبہ میں پوسٹر کی بھی دن جان لیتے ہیں امیبہ کیا ہے امیبہ ایک کوس کیے جیو ایک کوس کیے سم پوسٹر جیو ہے امیبہ ایک کوس کیے سم پوسٹر جیو ہے یہ امیبہ اس کا پہلا چطر آپ دیکھئے امیبہ کا کوئی آکار نہیں ہوتا کوئی اس کی آکرتی نہیں ہوتی امیبہ آپ کسی بھی طرح کے بنا دو ہو گیا امیبہ ٹھیک ہے امیبہ کے پہلے چطر میں آپ دیکھئے جو کالا کلاب کو بلیک بلیک دیکھ رہا ہے یہ ہے ایک کنڈرک ایک اس کی جیوہ نا یہ تو اس میں ایک کنڈرک پایا تھا اب اس کے سامنے آپ کو ریڈ کلر کا ایک خادکڑ دیکھ رہا ہوگا کیا دیکھ رہا ہوگا خادکڑ اب امیبہ اپنا بوجن جو ہے پونسل کیسے پراب کرتا آپ دیکھیں اب چطرمبر سیکنڈ میں آپ دیکھیں دوسرے میں کی خادکڑ کے چاروں طرف امیبہ جو ہے گھیرا بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے گھیرا وہ گھیرا کس سے بنا بنا رہا ہے تو چطر نمبر تین میں آپ دیکھیں کہ خاد رتکا جو خادکڑ ہے اس کے چاروں طرف اس نے بلکل گھیرا بنا لیا اس کو اندر کر لیا کس کو خادکڑ کو اب وہ دھیرے دھرے جو ہے خادکڑ کو انتا گرہن کر لے گا کیا کر لے گا انتا گرہن کی اندر گرہن کر لے گا اور اس کا پاچن جو ہے اس کے شریر کے اندر ہی ہوگا یہاں پڑا فگر نمبر فورت میں چار میں آپ یہ دیکھ سکتے ہوں کہ جو اس نے خادکڑ کو پروئی طرح سے انتا گرہن کر لیا امیویٰ نے امیویٰ نے خادکڑ کو پروئی طرح سے اپنی اندر کر لیا ٹھیک ہے تو یہ پرکریا ہوتی ہے امیویٰ میں پو میسیم نے پسر پچیاں کو کوسیکا کی پوری ستہ کو ڈھکے ہوتا ہے کوسیکا جو ہوتا ہے پوری ص learned کو ڈھکے ہوتا ہے ٹر tortilla ایک بسیس اشتاں سے ہی گرہن کے آتا ہے program ایک بس 함 سے ہی گرہن کی آتا ہے جیسا جیسا کو اسی پرکار پوسر کے بھی یوگلینہ میں بھی رفعے پرو میکن میں بھی ہوتا ہے یوگلینہ میں بھی ہوتا ہے تو اپنی باپنی ساتھ کے سeries جو ہمیں عوصل سمپوسی جیوں ہیں ٹھیک اب جان لیتے ہیں مانوش میں پوسڑ کس میں مانوش میں پوسڑ کیسا ہے تو انتا گرہن پاچن او سو سڑ شوانگی کرر اور بہیچے پڑ ٹھیک ہے انتا گرہن ملتا بھوجن کو انتا گرہن کرنا پاچت کا ملتا بھوجن کو پچانا او سو سڑ ملتا چھوٹی آت میں جاتی ہے سوانگی کرر ملتا جو ہے پاچک انجائم رسو کا ملتا ٹھیک ہے سوانگی سارے ہیں آہار نال مول روپ سے موگ سے گھوڑا تک بھیسٹاریت ڈانلی ہے ٹھیک ہے یہ مول روپ سے موگ سے گھوڑا تک اکبر سائر لمبی نلی ہے پہلے ہم بھوجن کہا لیتے ہیں موکھ میں ٹھیک ہے موہ میں بھوجن کا کیا ہوتا ہے انتا گراند ہوتا ہے اس کے بعد پھر دات داتوں سے بھوجن کو چبائی جاتا ہے اس کے بعد جیوہ جیوہ بھوجن کو لار کے ساتھ پوری طرح ملائے ملاتی ہے ملانا ٹھیک ہے اس کے بعد میں لار گرانتی لار گرانتی ہے جو ہوتے ہماری جیوی سے دور نکلتی ہیں لار گرانتی سے نکلنے ہمارے والے رس کو لار رسیا لار کہتے ہیں ٹھیک ہے اسٹارچ لار ایمیلیس انجائیم مالو ٹسرکراتی ہے اس کے بعد دوسری نمبر میں بھوجن گراسکا اس سے بھوجن جو ہے گرانڈ کرتے ہیں مک سے اماسے تک مک سے اماسے تک بھوجن گراسکا کی کرما کنچک گتی دورہ لے جائے تھا کس گتی دورہ جائے تھا کرما کنچک گتی دورہ لے جائے تھا ہے اگلا تیسر یہاں پر آپ جو ہے مہانو پاچھان تنتر کی پوری فیگر آپ دیکھتے ہیں کس پرکار آپ اس فیگر کا جو اسکین سوڈ لے دیجئے اور اس کو باقاعدہ پیکٹس کیجئے بنانے کی پوری طرح سے اگلا ہمارا اماسے اماسے میں جو بھوجن جاتا ہے تو یہاں پر بہت ساری جٹھ رگنی پیپسین ہائیڈرو کلوریکم سلیسما تو آپ اس کو جو ہے ویڈیو کو پوست کر کے آپ ایک ایک پوائنٹ کو لکھ لیجئے گا اس کے بعد میں ہمارا شدرانچ مطلب آت میں جاتا آت میں جانے کے بعد پھر آت رس سے ملتا ہے پھر الگ الگ جو ہے پرکریا ہوتی ہیں یہ آپ سب اسکین سوڈ لے کر آپ لکھ لینا اور اس کے بعد میں پھر پانچوے نمبر کیا ہے برہدانت برہدانت مطلب جو ہے جل کا اوسوسڑ برج پدارت گودہ دوارہ سری سے باہر کر دیا جاتا ہے لاشٹ میں کیا ہوتا ہے جو اوسوسڑ یعنی کہ جو خراب پدارت ہوتے ہیں جو برج پدارت کو خراب پدارت کو گودہ دوارہ سری سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو یہ تھی کچھ اس پرکار جو ہے مانوس سے میں پوسڑ کی بھی دی تو آئی آپ کو ویڈیو کافی پسند ہوگا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پہنے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیبا